اسی لئے حضرت حکیم النمت مانا ثانوی قدس اللہ تعالیٰ تر رہو نے یہ نصیحت فرمائی کہ جب تک اپنے ذابطے کے بڑے موجود ہوں ذابطے کے بڑے اس لئے فرمایا کہ حقیقت میں بڑا تو کون ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن ذابطے میں باپ بڑا ہوتا ہے بیٹا چھوٹا ہوتا ہے استاد بڑا ہوتا ہے شاگر چھوٹا ہوتا ہے شیخ بڑا ہوتا ہے مرید چھوٹا ہوتا ہے یہ ذابطے کے بڑے ہیں تو حقیقت میں بڑا کون ہے کچھ پتہ نہیں مرید شیخ سے کہیں آگے نکل جائے شاگر دستاد سے کہیں آگے نکل جائے بیٹا باپ سے کہیں آگے نکل جائے لیکن ذابطے میں یہ بڑے کہلاتے ہیں تو جب تک اپنے ذابطے کے بڑے موجود ہیں ان سے مشورہ کرنے کا احتمام کرو اپنے اہم معاملات میں اور ان کے مشورے کی بنیاد پر فیصلے کرو خود رائی سے نہ چلو جب ذابطے سے بڑے ختم ہو جائے تو کیا کرو اپنے جو اپنے ہم رتبہ جو شخص ہیں ان سے مشورے کرو ہم رتبہ کیسے کہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں دو تو دونوں آپس میں ہم رتبہ ہیں تو اگر استاد نہ رہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں بھئی اپنا یہ کوئی مسئلہ پیش آگیا ہے اس میں کشم کش ہے کیا فیصلہ کرو اپنے برابر کے لوگوں سے کرو اور جب برابر کے لوگ بھی نہ رہے یا میسر نہ ہو تو چھوٹوں سے کرو چھوٹوں سے بھی مشورہ کرو چھوٹوں سے مشورہ کرو تو اس وجہ سے کہ تاکہ تمہارے دماغ میں یہ نہ آئے کہ میں چونکہ بڑا ہوں لہذا ہمیشہ میری راہی درست ہوگی ہو سکتا ہے چھوٹا کو اچھی راہی دے دے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے اچھی بات اچھی برائے آنا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو چھوٹے کے دل میں آ جائے وہ بڑے کو بڑے کی نمائی کر دے تو بعض اوقات چھوٹے کی بات بھی جو ہے وہ کا آرامت ہو جاتی ہے اور اس کی بہت سی مثالیں سنت میں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث تھی کہ اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا کرتا تھا اب صحابہ اکرام کہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہاں وہ پیغمبر ہیں ان کے پر بھئی اترتی ہے ان کے پر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہے لیکن ابو بکر و عمر سے مشورہ کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی یہ صورتحال پیش آگئی بتاؤ کیا کرنا چاہیے صحابہ اکرام کے مجمع بلا کر ان سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بتاؤ بھئی کیا کرنا چاہیے اور بعض اوقات ان کے مشورے پر اپنے رائے بھی چھوڑ دی غزبہ اہد کے موقع پر آپ کے رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے دشمن کا بلکہ مدینہ میں رہ کر محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے آپ کی اپنے ذاتی رائے یہ تھی لیکن صحابہ اکرام کی اکثریت جوش جہاد سے معمور تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں ہم تو باہر نکل کے مقابلہ کریں آپ نے اپنے رائے چھوڑ دی ان کے رائے پر عمل کیا تو یہ جو تکبر کی عجب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو کسی اللہ والے کی صحبت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ میں آیا اس بیماری میں مبتلا ہوں ہوں یا نہیں ہوں اور بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ توازوں سے محروم ہے ہم نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سر رہو کو ساری زندگی دیکھا مفتی آدم آپ جانتے ہو مفتی آدم پاکستان کے لقب سے مرشور تھے دارلوم دیوبن کے صدر مفتی تھے ساری زندگی فتوہ لکھنے کے اندر گزاری لیکن جب کوئی نیا مسئلہ آتا تھا جس پر غور کرنا ہے تو سب کو جمع کرتا تھے اور ہم تو تفلے مکتب بچے لیکن اگر ہمارے دماغ میں کوئی بات آ رہی ہے تو اس کو اس طرح سنتے تھے جیسے کہ کوئی چھوٹا بڑے کو سن رہا ہو کہ بھئی دیکھو شاید ہو سکتا ہے یہ بات جو ہے صحیح کہہ رہا ہو